ہلو سٹوڈینٹس تو کیسے ہو تم سب سواگت ہے آپ کا موڈرن ماسٹر جی کے چینل پر تو آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے چپٹر ٹین کلاس سیونت کا جو کی ہے سائنس کا جیوہ میں شوشن تو اب ہم دیکھیں گے کہ شوشن کیا ہوتا ہے پہلے سب سے پہلے آپ کئی بچوں کے دماغ میں یہ آ رہا ہوگا کہ شوشن یعنی جو ہم سانس لیتے ہیں یعنی پرانوائیو جو کی ہے ہماری آکسیجن لیکن میں بتاؤں آپ کو شوشن صرف یہ ہی نہیں ہوتا کہ جو ہم سانس لیتے ہیں یعنی کی آکجن لیتے ہیں اور اس کے بعد کاربن ڈائیوکسائیڈ چھوڑ دیتے ہیں صرف اتنا ہی شوشن نہیں ہوتا اس میں کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں تو وہی ہم آج اس چپٹر کے اندر پڑھیں گے تو آپ کیا کریں آپ جلدی سے موڈرن ماسٹر جی کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر فیوچر ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو چلو آپ اپنی کافی اور پین اٹھاؤ اور چلو میرے ساتھ اس چپٹر کو پڑھنے کے لیے تو اب ہم چپٹر شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر ہے بوجھو اپنی دادہ دادی سے ملنے کے لیے اُتھ سکتہ سے پرتکشہ کر رہی تھی اب نہیں یہ بوجھو یہاں پر لڑکا ہے بوجھو کیا کر رہا ہے اپنی دادی دادہ سے ملنے کے لیے اُتھ سکتہ سے پرتکشہ کر رہا ہے جو ایک سال کے بعد سہر آ رہے ہیں اب ایک سال کے بعد اس کے دادہ دادی سہر آ رہے ہیں اور وہ ان سے ملنے کے لیے کافی اُتھ سک ہے وہاں سیگر سے سیگر بس اسٹاپ پہنچنا چاہتا ہے وہ بہت جلدی کیا کرنا چاہتا ہے بس اسٹاپ پہنچنا چاہتا ہے اب آگے کیا لکھا ہے تاکہ ان کا سواگت کر سکے کیوں پہنچنا چاہتا ہے تاکہ ان کا سواگت کر سکے اس لیے وہاں بھاگتا ہوا گیا اور کچھ ہی منٹ میں بس اسٹاپ پہنچ گیا اس کی سانس تیجی سے چل رہی تھی اب کیا ہو اس کی سانس تیجی سے چل رہی تھی اس کی دادی نے اس سے پوچھا کہ وہاں ہاں کیوں رہا ہے بوجھوں نے بتایا کہ وہاں گھر سے دوڑتا ہوا آیا ہے اسے آشترے ہوا کہ دوڑنے کے بعد وہاں سانس تیجی سے کیوں لینے لگتا ہے اب آپ نے دیکھا کہ جب آپ کیا کرتے ہیں کافی کھیلتے ہیں یا پھر دوڑتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں کافی تیجی سے آپ ہانفنے لگتے ہیں یعنی کہ آپ کافی تیجی سے سانس لینے لگتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے تیجی سے کیوں لینے لگتا ہے یہاں پرسن اس کے مستسک میں گھوم رہا ہے اب کیا گھوم رہا ہے اس کے مستسک میں کہ وہ تیجی سے سانس کیوں لے رہا ہے بوجھوں نے پرسن کا اتر جاننے سے پہلے یہاں سمجھنا آوشک ہے کہ ہم سانس کیوں لیتے ہیں اب بوجو کے اس پرسنے کا اتر جانے سے پہلے ہم آلے یہ آوشک ہے کہ ہم سانس کیوں لیتے ہیں سانس لینا سوسن پرکرم کا ایک چرن ہے آئیے ہم سوسن کے بارے میں پڑھیں اب سانس پرکرم کیا ہے سانس لینا سوسن پرکرم کا ایک چرن ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں ہم سوانس کس پرکار لیتے ہیں نہیں ہم دیکھیں گے پہلے ہم سوانس کیوں لیتے ہیں تو اس میں پہلا پوائنٹ ہے ادھیائے دو میں آپ نے پڑھا تھا کہ سبھی جیو سوکسم اکائیوں کے بنے ہوتے ہیں اب ادھیائے دو میں ہم نے پڑھا تھا کہ سبھی جیو کیا ہوتے ہیں سوکسم اکائیوں کے بنے ہوئے ہوتے ہیں جنہیں کیا کہتے ہیں ہم کوشکائیں کیونکہ مانو جیوان کی سنرچناتمک اکائی یعنی کی سنرچناتمک اکائی کو ہم کیا کہتے ہیں کوشکا کہتے ہیں کوشکہ جیو کی سب سے چھوٹی سنرچناتمک اکائی کریاتمک اکائی ہوتی ہے جیو کی پرتیک کوشکہ پوشن پریوہن اتصارجن اور جنن جیسے کچھ کاریوں کو سمپادن کرنے میں کچھ نہ کچھ بھومکہ نباتی ہے اب کیا ہوتا ہے جیوان کی پرتیک کوشکہ ملکہ جتنی بھی کوشکہ ہیں پوشن پریوہن اور اتصارجن اور جنن جیسے کچھ کاریوں میں کیا کرتے ہیں سمپادن کرنے میں کچھ نہ کچھ اپنی بھومی کا نباتے ہیں انہی کارے کو کرنے کے لیے کوسکہ کو ارجہ کی آوشکتہ ہوتی ہے یہاں تک ہی ہمیں کھانا کھاتے سوتے اتوا پڑھتے سمیں بھی ارجہ کی آوشکتہ ہوتی ہے ہم بھی تو جو کیا کرتے ہیں ہم پڑھتے ہیں اس کے لیے بھی ہمیں ارجہ کی آوشکتہ ہوتی ہے لیکن یہاں ارجہ کہاں سے آتی ہے آتی کہاں سے ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے ماتا پتہ آپ سے نیمیت روپ سے بھوجن کرنے کے لئے آگرہ کیوں کرتے ہیں کیا آپ بتا سکتے ہیں بھوجن میں سنچت ارجہ سوشن کے سمیں نرمکت ہوتی ہے عطا سبھی جیوہوں کو بھوجن سے ارجہ کیا ہوتی ہے پرابت کرنے کے لئے سوشن کی آفشکتہ ہوتی ہے اب آپ بھوجن تو کھاتے ہیں لیکن اس سے ارجہ کیسے بنے گی جب آپ سوشن کریں گے سوشن کے پرکرم میں ہم پہلے سانس دوارہ وائیو کو سریر کے اندر لے جاتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ وائیو میں آکسیجن ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ وائیو میں کیا ہوتی ہے آکسیجن ہوتی ہے پھر ہم سانس چھوڑتے ہوئے وائیو کو سریر سے باہر نکالتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں پہلے سانس لیتے ہیں پھر اسے چھوڑتے ہیں وائیو میں سانس دوارہ اندر لی گئی وائیو کی تلنا میں کاربن ڈائیوکسائیڈ کی ماترہ ادھک ہوتی ہے اب کیا کرتے ہیں وائیو میں جو ہم سانس دوارہ اندر لی گئی وائیو کی تلنا میں کیا ہوتی ہے کاربن ڈائیوکسائیڈ کی ماترہ ادھک ہوتی ہے ارثات یہاں کاربن ڈائیوکسائیڈ سمرد ہوتی ہے ہم جس وائیو کو سانس دوارہ اندر لیتے ہیں اس میں اپسٹ آکجن سریر کے سبی بھاگوں میں اور انتہ پرتے کوشکاں میں لے جاتی ہے اب کیا کرتی ہے ہم جو وائیو سانس لیتے ہیں یعنی کاربن ڈائوکسائیڈ وہ کیا کرتا ہے سریر کے سبی بھاگوں میں اور انتہ پرتے کوشکاں میں جاتی ہے کوشکاں میں یہ آکجن بھوجن کے وکھنڈن میں سائطہ کرتی ہے اب آپ دیکھیں آپ بھوجن کھاتے ہیں اس سے کیا ہوگا آپ کو پتا ہے اور جا ملتی ہے لیکن اگر سوسن ہی نہیں ہوگا تو آپ کو ارجا کیسے ملے گی کیونکہ آگزن کیا کرتا ہے کوسکاوں میں بھوجن کا وکھنڈن کرتا ہے اور کوسکاوں میں بھوجن کے وکھنڈن کے پرکرم میں ارجا مکت ہوتی ہے اور اس وجہ سے ہمیں ارجا مکت ہوتی ہے اسے کوسکی سوسن کہتے ہیں سب ہی جیووں کی کوسکاوں میں کیا ہوتا ہے کوسکی سوسن ہوتا ہے جتنے بھی جیویں ان کی کوسکاوں میں کوسکی سوسن ہوتا ہے کوسکا کے اندر بھوژن یعنی کی گلوکوز اوکسجن کا اپیوگ کر کے کاربن ڈائیوکسائیڈ اب کوسکا کے اندر کیا ہوتا ہے بھوژن اوکسجن کا اپیوگ کر کے کاربن ڈائیوکسائیڈ اور جل میں وکھنڈت ہو جاتا ہے جب گلوکوز کا وکھنڈن اوکسجن کے اپیوگ دوارہ ہوتا ہے تو یہاں وائیوی ایسوشن کہلاتا ہے جب کیا ہوتا ہے جو گلوکوز ہے اس کا وکھنڈن آگزن کے دوارہ ہوتا ہے تب اسے وائی وی اے سوشن کہتے ہیں اور آگزن کی انپستیتی میں ہونے والا جو بھوزن وکھنڈن ہے اس کو ہم اوائی وی اے سوشن کہتے ہیں یعنی کی جب بھوزن کا وکھنڈن کس سرے سے ہوگا آگزن کی اپیوگ دوارہ ہوگا تب ہوگا وائی وی اے سوشن اور جب آگزن کی انپستیتی میں ہوگا تب ہوگا اوائی وی اے سوشن بھوجن کے وکھنڈن سے ارجا مکت ہوتی ہے یہاں پر ایک کیا دی گئی ہے ایکویشن آپ کے پاس دی گئی ہے گلوکوز تھا اوکسیجن کی اپستیتی میں کیا بناتا ہے کاربن ڈائکسائیڈ جل اور ارجا بناتا ہے آگے آپ ہائیر کلاسز میں پڑھیں گے کہ ان سب کے آپ کیا پڑھیں گے آپ ان کے کیمیکل فارمولیز پڑھیں گے تو اس میں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گا وہاں پر آپ ڈیٹیل میں سمجھیں گے ٹینٹھ میں جا کر ہائیر کلاسز میں تو ابھی آپ اتنا پڑھیں یہ آپ کے لئے کافی ہے سمبوتہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ییست جیسے انیک جیو وائیو کی انپستیتی میں جیویت رہ سکتے ہیں اب کیا ہوتا ہے جو ییست ہوتے ہیں ایسے جیو وائیو کی انپستیتی میں بھی جیویت رہ سکتے ہیں ایسے جیو آوائیویا شوشندوارہ ارجا پرابط کرتے ہیں یہ کس طرح ارجا پرابط کرتے ہیں اوائیویا شوشندوارہ اوائیویا جیو کہتے ہیں اوگجن اب ہم دیکھتے ہیں اوگجن کی انپستیتی میں گلوکوز، ایلکہول اور کاربن ڈائوکسائیڈ میں وکھنڈیت ہو جاتا ہے اوگجن کی انپستیتی میں گلوکوز کس میں وکھنڈیت ہو جاتا ہے ایلکہول کاربن ڈائوکسائیڈ میں وکھنڈیت ہو جاتا ہے جیسا کہ نمنا سرکرن دوارا دیا گیا ہے یہ کیا ہے یہ اوائیویے سوشن کی ہے اوکجن کی انپستیتی میں یعنی کہ یہاں پر اوکجن اوپستیت نہیں ہے گلوکوز اوکجن کی انپستیتی میں ایلکوہول بناتا ہے کاربن ڈائیکسائیڈ بناتا ہے اور اوڑجا بناتا ہے اب یہاں پر ایک چیز دی گئی ہے یسٹ ایک کوسک جیو ہے یسٹ کیا ہے ایک کوسک جیو ہے یعنی کہ اس میں کیا ہوتا ہے ایک ہی کوسکہ ہوتی ہے یسٹ اوائیویا روپ سے سوشن کرتے ہیں اور اس پرکرم کو اس پرکرم کے سمیے کیا ہوتا ہے الکہول نرمیت ہوتا ہے اتھا ان کا اپیوک شراب وائن اور بیر بنانے کے لئے بھی کیا جاتا ہے اب ہم آگے دیکھتے ہیں ہماری پیسی کوسکائیں بھی اوائیویا روپ سے سوشن کرتی ہیں ہماری جو پیسی کوسکائیں ہوتی ہیں وہ بھی اوائیویا روپ سے سوشن کرتی ہیں لیکن یہ ایسا تھوڑے سمیہ تک ہی کر سکتی ہیں یہ کتنے سمیہ تک کر سکتی ہیں تھوڑے سمیہ تک ہی کر سکتی ہیں واسطہ میں یہاں پرکرم اس سمیہ ہوتا ہے جب اوکزن کی استھائی روپ سے کمی ہو جاتی ہے یہ پرکرم کب ہوتا ہے جب اوکزن کی کمی ہو جاتی ہے استھائی روپ سے اور بہت دیر تک ویائیام کرنے تیجی سے دوڑنے کئی گھنٹے ٹہلنے سائیکل چلانے اتوہ بھاری وجن اٹھانے جیسے انیک کاریوں کے لئے ادھک اورجہ کی آوشکتہ ہوتی ہے اب یہاں پر بتایا گیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کئی گھنٹے ٹہلنے ان سب چیزوں میں کیا ہوتی ہے آپ کو پتا ہے ان سے بہت جیدہ ان کاریوں میں بہت ادھک اورجہ کی آوشکتہ ہوتی ہے لیکن اورجہ اتپن کرنے کے لئے ہمارے سریر کو کیا ہوتی ہے اوکزن کی آوشکتہ ہوتی ہے اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ لڑکا کیا کر رہا ہے یہ لڑکا یہاں پر ویہایام ہمارے کیا کرتا ہے ویہایام کرتے سمیں ہمارے سریر کی کچھ پیسیاں اوائیویے روپ سے سوشن کرتی ہیں اب جب ہم ویہایام کرتے ہیں تب کیا ہوتا ہے ہماری سریر کی کچھ پیسیاں اوائیویے روپ سے سوشن کرتی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں اوکزن کی آپورتی سیمیت ہوتی ہے ایسی استطیقوں میں پیسی یا کو سکھائیں کیا کرتی ہے اب آئیویا شوشن دوارہ اورجا کی اترکت مانگ کو پورا کرتی ہیں اب گلوکوز ہے گلوکوز پیسی میں کیا کرے گا اوکسجن کی اپستیتی میں لیکٹک عمل اور کیا کرے گا اورجا بنائے گا اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ عدیتی کی ویائیام جب ہم کرتے ہیں بہت زیادہ ویائیام کرتے ہیں کے بعد آپ کی پیسی میں ایٹھن کیوں ہوتی ہے جب ہم بہت زیادہ ویائیام کرتے ہیں تو آپ کی پیسیاں ہوتی ہیں ان میں ایٹھن کیوں ہوتی ہے ایٹھن تب ہوتی ہے جب پیسیاں کیا کرتی ہیں اوائیویا شوشن اوائیویا روپ سے سوشن کرتی ہیں اس پرکرم میں گلوکوز کے آنسک وکندن سے لیکٹک عمل اور کاربن ڈائی اوکسائیڈ بنتے ہیں اب کیا بنتے ہیں جب پیسی میں اوائیویا روپ سے شوشن کرتے ہیں تو اس پرکرم میں گلوکوز بنتا ہے گلوکوز کے آنسک روپ سے ویکنڈن سے لیکٹک عمل اور کاربن ڈائیوکسائیڈ بنتا ہے آگے یہاں پر بتا گیا ہے لیکٹک عمل کا سنچین پیشیوں میں کیا کرتا ہے ایٹھن اتپن کرتا ہے اب جب لیکٹک عمل بنتا ہے تو اسی سے ہمارے پیشیوں میں کیا ہوتا ہے ایٹھن اتپن ہوتی ہے گرم پانی سے اسنان کرنے اتوہ سریر کی مالس کروانے پر ہمیں ایٹھن سے آرام ملتا ہے اور جب ہم گرم پانی سے اسنان کرتے ہیں نہاتے ہیں یا پھر کیا کرتے ہیں سریر کی مالس کروانے پر ہمیں ایٹھن میں آرام ملتا ہے اب یہاں پر ہے کیا آپ انمان لگا سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کے سامنے آپ کے لئے ایک کوشن دیا گیا ہے کیا آپ ایسا انمان لگا سکتے ہیں کیا ایسا کیوں ہوتا ہے گرم جل سے اسنان اتوہ سریر کی مالس کرنے سے رکت کا سنچرن بڑھ جاتا ہے جب ہم کیا کرتے ہیں گرم جل سے اسنان کرتے ہیں یا پھر ہم کیا کرتے ہیں جب مالس کراتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے رکت کا سنچرن بڑھ جاتا ہے اس کے پریڈام سروپ پیسی کو سکاؤں اور اوکجن کی آپورتی بڑھ جاتی ہے اوکجن کی آپورتی بڑھ جانے سے لیکٹک عمل کا کاربان ڈائیوکسائیڈ اور جل میں پونڈ وکھنڈن ہو جاتا ہے اور اس طرح کیا ہوتا ہے جو لیکٹک عمل ہوتا ہے اس کا کاربن ڈائیوکسائیڈ اور جل میں پونڈ بکھنڈن ہو جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں سوسن تو یہاں پر آپ کے سامنے ایک کریا کلاب دیا گیا اس کریا کلاب کو اپنے شکسک سکسکہ کی اپستیتی میں کریں اس کو آپ سویم نہ کریں جب آپ کیا ہوگا کوئی گارجنس ہوگا آپ کے ساتھ اس کی نگرانی میں کریں اپنے نتھنوں اور مکھ کو کس کر بند کر لیجئے اب اپنے کیا کریں نتھنے یعنی کی ناک جو ہماری کیا اتنی نوسٹلز ہوتی ہیں ان کو کیا کر لیں اچھی طرح سے بند کر لیں اور مکھ کو کس کر بند لیجئے اس کے بعد اور گھڑی کی اور دیکھئے آپ کتنی دیر تک ان دونوں کو بند رکھ پائیں گے کچھ سمیں بعد آپ نے کیا محسوس کیا آپ اس سمیں کو نوٹ کیجئے جب آپ اپنی سانس کو روک کر رکھ سکیں اب آپ کیا کریں اس سمیں کو نوٹ کیجئے جب تک آپ اپنی سانس کو روک تک رکھ سکتے ہیں اب یہ دیکھو اس طرح سے جیسے اس لڑکی نے کیا ہے سانس کو روکنا اب بوجو یہاں پر کچھ کہنا چاہتا ہے بوجو نے نوٹ کیا کہ جب کچھ دیر تک کیا ہوا سانس روکے رکھنے کے بعد اس نے سانس چھوڑی تو اسے تیجی سانس لینی پڑی اس سے کیا کرنا پڑا تیجی سے سانس لینا پڑا کیا آپ اسے بتا سکتے ہیں آپ بنا سانس لیے ادھک دیر تک جیویت نہ ہی رہ سکتے سوشن یا سانس لینے کا ارث ہے اوکجن سے سمرید وائیو کو اندر کھvinنا یا گرہن کرنا سوشن سے ابھی پرائے کیا ہوتا ہے اوکجن سے ملگ یعنی کہ یہاں پر دیا گیا ہے سانس لینے کا ارث ہے اوکجن سے سمرید وائیو کو اندر کھننا یا گرہن کرنا کاربن ڈائیوکسائیٹ سے سمرید وائیو کو باہر نکالنا اوکجن سے سمرد وائیو کو سریر کے اندر لینا انتہ سوشن کہلاتا ہے اور کاربن ڈائی اوکسائیڈ سے سمرد وائیو کو باہر نکالنا اچھ وسن کہلاتا ہے تو آپ یہاں پر اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ جب کاربن ڈائی اوکسائیڈ ہم باہر چھوڑتے ہیں تو اسے کہتے ہیں اچھ وسن اور جب ہم اوکجن اندر لیتے ہیں تو اسے کہتے ہیں انتہ سوشن اب یہاں پر ہے یہاں ایک ستت پرگرام ہے جو پرتیک جیو کے جیون میں ہر سمیں ارثات جیون پریپت یعنی کی جیون پرید ہوتا رہتا ہے یعنی کی یہ کیا ہوتا ہے جب سے آدمی جب تک جیون ہے آدمی میں تب تک یہ ہوتا رہتا ہے کوئی وقتی ایک منٹ میں جتنی بار سوشن کرتا ہے وہ اس کی سوشن در کہلاتی ہے اب کوئی وقتی ایک منٹ میں جتنی بار سوشن کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں اس کی سوشن در کہتے ہیں انتہ سوشن اور اچھ وصن دونوں ساتھ ساتھ ہوتے رہتے ہیں ایک سوشن اتوہ سانس کا عرض ہے ایک انتہ سوشن اور ایک اچھ وصن اب ایک سانس کا مطلب ہوتا ہے اس میں ایک انتہ سوشن بھی اور ایک اچھ وصن بھی ہوگا کیا آپ اپنی سوشن در پتہ لگا سکتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کیا آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ سوشن در استر ہوتی ہے اتوہ یہ کیا ہوتی ہے سریر کی آوشکتہ کے انصار پریورتیت ہوتی رہتی ہے اب آپ کیا یہاں جاننا چاہیں گے کہ سوسن در ہمارے اس در ہوتی ہے یعنی کہ ایک لیمیٹڈ ماطرہ میں ہوتی ہے یا پھر یہ کس چیز کے انصار آوشکتہ کے انصار بدلتی رہتی ہے آئیے ہم اس کا پتہ لگانے کا ایک ریا کلاب کریں سامانے تاہاں ہمیں یہاں آرمب ہی نہیں ہوتا ہمیں یہاں آباس ہی نہیں ہوتا کہ ہم سوسن کر رہے ہیں حالانکہ یدی آپ کوشک آپ کیا کریں کوشس کریں تو آپ سوسن در کی گھنہ کر سکتے ہیں اسے گیانت کرنے کے لیے آپ وشلام کی استطیمہ بیٹھ کر سانس لیجئے اور چھوڑیے پتہ لگائیے کہ آپ ایک منٹ میں کتنی بار سانس اندر لیتے ہیں اور کتنی بار باہر نکالتے ہیں کیا آپ اتنی ہی بار انتہ سوسن کرتے ہیں جتنی بار آپ اچوہ سن کرتے ہیں تو آپ اس کو پتہ لگائیں جب تیج اب تیج چلنے اور دوڑنے کے بعد اپنی سوانس در سوسن سنکھیا پر منٹ کی گھڑنا کیجئے یعنی کہ آپ کتنے ایک منٹ میں کتنی بار سانس لیتے ہیں کی گھڑنا کیجئے اپنی سوسن در کو دوڑانا بند کرنے کے ترنت بعد اور پھر پون وشلام کر لینے کے بعد گیانت کیجئے آپ نے نسکرسوں کو سارنی دس دسانب ایک میں لکھی اور ویبن استطیقوں میں اپنی سوسن در کی تلنا اپنے سہ پارٹیوں کی سوسن در سے کیجئے اپیوکت کریا کلاب سے آپ نے یہاں اوش انبھاو کیا ہوگا کہ جب کسی ویکتی کو اترکت ارجہ کی آوشکتہ ہوتی ہے تو وہ تیجی سے سوسن کرنے لگتا ہے اب آپ نے اس کریا کلاب سے آپ کو ایک چیز پتہ لگا ہوگا کہ جب آدمی کو اترکت ارجہ کی آوشکتہ ہوتی ہے تو وہ تیجی سے سانس لینا شروع کر دیتا ہے اس کے پرینام سروب ہماری کوشکاؤں میں ایک سارنی دی گئی ہے آپ نے کیا کیا جو کریا کلاب کیا اس کو آپ کو اس سارنی میں بھرنا ہے تو آپ اسے سویم بھر سکتے ہیں تو یہاں پر ہے ہم کیا کر سکتے ہیں اوپر ہمیں دیا گیا تھا اس کے پرینام شروب ہماری کوشکاؤں کو کیا ہوتا ہے کوشکاؤں کو ادھک اوکجن کی آپورتی ہوتی ہے اب جب ہم تیجی سے سانس لیتے ہیں تو ہماری کوشکائیں ہیں ان کو ادھک اوکجن ملتا ہے یہاں بھوجن کے وکھنڈن کی در کو بڑھا دیتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے ادھک اوڑجا نرمت ہوتی ہے اب اسے کیا ہوگا کیا اس سے یہاں اسپسٹ ہو جاتا ہے کہ سارنی کریا کلاب کے بعد ہمیں بھوک کیوں لگتی ہے اب کیا اس سے یہ بھی اسپسٹ ہوتا ہے کہ جب ہم سارنی کریا کلاب کرتے ہیں تو اس سے ہمیں بھوک کیوں لگتی ہے پہلی جاننا چاہتی ہے کہ جب ہمیں نیند آتی ہے یا جھبکی آتی ہے تو ہم جمہائی کیوں لیتے ہیں جب آپ کیا کرتے ہیں انند ہوتے ہیں تو کیا آپ کی سوشن در کم ہو جاتی ہے کیا آپ کے سری کو پریاب اوکجن مل نہیں پاتی مل پاتی ہے تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں جب ہمیں نیند آتی ہے جھبکی آتی ہے تو ہمیں کیا جمہائی کیوں آتی ہے کسی ویکتی دوارہ اب یہاں پر ایک کریا کلاپ ہے کسی ویکتی دوارہ سامانے دن میں کیے جانے والے ویبین کریا کلاپوں پر ویچار کیجئے اب آپ ایک کوئی ویقتی لیجئے اور اس کی سامانے دن میں جتنے بھی کریا کلاپ اس نے کیے ان پر ویچار کیجئے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کس کریا کلاپ میں سوشن در سب سے کم اور کس میں سب سے ادھیک ہوگی آپ نے انوہب کے آدھار پر 10.3 میں دیئے گئے کریا کلاپوں کو سوشن کی بڑھتی در میں کرم سنکھیا دوارا ویقت کیجئے اب جس میں کیا ہوگا سوشن کی در بڑھتی جائے گی اس کرم میں آپ کو وہاں پر ویقت کرنا ہے 10.3 سارنی میں اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں آگے کیا ہے یہاں پر دیا گیا تھا آپ کا یہاں پر دیکھو ایک ویقتی کے کلیا کلاپ دیئے گئے ہیں کس طرح سے وہ کام کرتا ہے ویبین دینی کلیا کلاپوں کو کرنے میں سوشن در بھن ہوتی ہے ہم سوشن کیسے لیتے ہیں اب یہاں پر بہتی امپورٹن ٹاپک ہے ہم سوشن کیسے لیتے ہیں آئیے اب ہم سوشن کی کلیا ویدی جانے سامانے تاہ ہم اپنے نتھنوں یعنی کی ناشا دوار جسے ناوسٹلز کہتے ہیں ہم سے وائیو اندر لیتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں ناسا دوار سے وائیو اندر لیتے ہیں جب ہم وائیو کو انتھا سوشن دوارہ اندر لیتے ہیں تو یہاں ہماری نتھنوں سے ناسا گوہا میں چلی جاتی ہے اب نتھنوں کے بعد کہاں جاتی ہے جاتی ہے ناسا گوہا سے جاتی ہے یہ ہمارے فیفڑوں میں تو آپ کنفیوز نہ ہو فیفڑے اور ففو سے ایک ہی بات ہے میں جاتی ہے فیفڑے کیا کرتے ہیں وقش گوہا میں استطر فیفڑے کہاں ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک ڈائیگرام دیا گیا ہے آپ کو یہ دیکھو ہم نے کیا کیا پہلے ناسا گوہا سے پھر یہ کہاں گیا ناسا گوہا سے ہمارے گیا گرسنی میں اس کے بعد سوانسنلی میں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے فیفڑے ہیں ففو سے ہیں جو اندر آپ کو ریڈ کلر دکھائی دے رہے ہیں یہاں پر فیفڑے کا اندر کا دکھائی گیا ہے یہاں پر باہر کا دکھائی گیا ہے اور یہاں پر کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو آپ کے یہاں پر ایک کرو میں کچھ دکھائی دے رہا ہوگا آپ کو یہ کیا ہوتے ہیں ہڈیا ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں پسلی اور یہ ہے اس کے نیچے ڈائفرام اور یہ ڈائیگرام آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں بنا لیں یہ ڈائیگرام کافی امپورٹنٹ ہے کافی بار اگزام میں پوچھا جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں وقش گوہا پاسر میں پسلیوں سے گھری رہتی ہے وقش گوہا کس سے گھری رہتی ہے پسلیوں سے گھری رہتی ہے ایک بڑی پیسی اپرت جو ڈائیفرام جیسے کی اسے کہتے ہیں مدھیپٹ کہتے ہیں کہلاتی ہے ڈائیفرام کہتے ہیں وقش گوہا کو آدھار پردان کرتی ہے یہی کسے آدھار پردان کرتی ہے وقش گوہا کو سوسن میں ڈائیفرام اور پسلیوں سے بنے پنجر کو گتی سممیلت ہوتی ہے اب کس میں کیا ہوتے ہیں سوسن میں جو ڈائیفرام اور پسلیاں ہوتی ہیں ان سے بنے جو پنجر ہوتے ہیں ان کی گتی سممیلت ہوتی ہے انتہ سوسن کے سمئے پسلیاں اوپر اور باہر کی اور گتی کرتی ہیں جب ہم انتہ سوسن کرتے ہیں تو پسلیاں کہاں گتی کرتی ہیں اندر اور باہر کی اور اور ڈائیفرام نیچے کی اور گتی کرتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں یہاں گتی ہماری وقش گوہا سے آیتن کو بڑھا دیتی ہے یہ کیا کرتی ہے ہماری وقش گوہا کا جو آیتن ہوتا ہے اس کو بڑھا دیتی ہے اور وائیو فیفڑوں میں آ جاتی ہے اور وائیو کہاں جاتی ہے فیفڑوں میں فیفڑے وائیو سے بھر جاتے ہیں اچھ وصن کے سمیں پسلیاں نیچے کی اور نیچے اور اندر کی اور آ جاتی ہے پس لیا کہاں ہوتی ہے نیچے کی اور اور اندر کی اور چلی جاتی ہے جبکہ ڈائیفرام اوپر کی اور اپنی پروہ استطیق میں آ جاتا ہے اس سے وقش گوہا کا آیتن کم ہو جاتا ہے اور اس کارن وائیو فیفڑوں سے باہر دھکیل دی جاتی ہے پھر یہاں پر آپ کے پاس ایک کیا دیا گیا ہے نوٹس دیا گیا ہے اس کو آپ اچھے سے یاد رکھیں ہمارے آس پاس کی وائیو میں انیک پرکار کے آوانچت کن جیسے دھمر دھول پراغن یہ کیا ہوتے ہیں پراغ کن آدھی ہوتے ہیں جب ہم انتہ سوشن کرتے ہیں تو یہ کن ہماری نسہ گوہا میں اپستیت روموں میں فس جاتے ہیں اب ہمیں پتا ہے کہ ہمارے آس پاس کیا ہوتا ہے ہمارے آس پاس بہت ہی گندے کن جیسے کی دھول ہوتی ہے اور دھول ہوتا ہے یہ سب ہی ہوتے ہیں اور جب ہم سانس لیتے ہیں انتہ سوشن کرتے ہیں تو یہ کن ہماری نسا گوہا میں اپستیت جو روم ہوتے ہیں ان میں فس جاتے ہیں یا دبھی کبھی کبھی ایسے کن نسا گوہا کے پار چل جاتے ہیں تب یہ کیا ہوتے ہیں گوہا کی کومل پرت کو اتیجت کرتے ہیں تب یہ کیا کرتے ہیں جو گوہا کی کومل پرت ہوتی ہے اسے یہ اتیجت کرتے ہیں جس کے پرینام صورب ہمیں چھیک آتی ہے اور چھیکنے سے آوانچیت کن وائو کے ساتھ باہر نکل جاتے ہیں تو یہاں سے آپ کو پتا چلا ہوگا کہ ہم چھینکتے کیوں ہیں کیونکہ ہمارے پاس بہت ہی گندے کیا ہوتے ہیں آس پاس بہت ہی گندے کن ہوتے ہیں جو کیا ہوتے ہیں سانس لیتے سمیں انتہ سوسن کے سمیں ہمارے ناک میں چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد اس میں کیا کس میں فس جاتے ہیں وہ روموں میں فس جاتے ہیں اور جب کبھی وہ روموں میں نہیں فس پاتے تو وہ اندر چلے جاتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتی ہے ہماری کیا ہوتی ہے جو کومل پرت ہوتی ہے گوہا کی وہ اتیجت ہو جاتی ہے جس کے کارن ہمیں چھینک آتی ہے اور چھینک کے بعد یہ سب ہی کن باہر آ جاتے ہیں اس پرکار کیول سوچ وائیو ہی ہمارے سریج میں پریویس کر پاتی ہے آپ سافدھانی بڑھتے ہیں جب آپ چھینکتے ہیں تو اپنی ناک کو ڈھک لیں جس سے آپ کے دوارہ باہر نکالے گئے کنوں کو انی ویکتیوں دوارہ انتوسوسن کے سمیں گرہن نہ کر لیا جائے اب آپ کیا کریں بولتے ہیں نا جب آپ چھینکتے ہیں تو اس وقت اپنی ناک کو ڈھک لیا کریں کیونکہ اگر آپ کی ناک میں کوئی کیا ہوتا ہے کن جو باہر نکالتے ہیں وہ انی ویکتی دوارہ انتوسوسن کے سمیں گرہن کر لیے جاتے ہیں تو اس طرح سے آپ انہیں بھی بچا سکتے ہیں اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں ہمیں دیا گیا ہے ڈائیفرام کس طرح سے کام کرتا ہے مانو میں سوسن کی خریابدی جب سانس اندر آئی تو فیپڑے کیا ہوئے باہر کی اور نکل گئے اور ڈائیفرام نیچے کی اور گتی کرتا ہے اور جب سانس باہر لی تو اس کے بعد ڈائیفرام کیا کرتا ہے اندر کی اور چلا جاتا ہے اور فیپڑے بھی اندر کی اور چلے جاتے ہیں پس لیاں اور اب ہم آگے دیکھتے ہیں یہ ڈائیگرام بھی آپ اچھی طرح سے یاد رکھیں ہم نے کیا دیکھا ہم نے سریر میں ہم ان گتیوں کو آسانی سے انبھو کر سکتے ہیں ایک گہری سانس لیجئے اپنی ہتیلی کو ادھر پر رکھئے اور اندر کی گتی کو انبھو کیجئے کیا آپ پاتے ہیں آپ کیا پاتے ہیں تو آپ کیا کرے اپنے ہاتھ کو اپنے کس پر پیٹ پر رکھیں اس کے بعد آپ سانس اندر لے تو آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں اب یہاں پر ایک فیر سے آپ کے لئے ایک وارننگ دی گئی ہے آپ کے لئے نہیں ایک اچھی بات کہی گئی ہے یہاں پر دھمرپان فیفڑوں کو چھتی پہنچاتا ہے دھمرپان کینسر سے بھی سمبد ہے اس سے عوش بچنا چاہیے اب کیا کرتا ہے دھمرپان کیا کرتا ہے ہمیں فیفڑوں کو چھتی پہنچاتا ہے دھمرپان کینسر سے سمبد ہے اور اس سے ہمیں کیا کرنا چاہیے عوش سے ہی بچنا چاہیے یہاں جان لینے کے بعد کیسوسن کی دوران وقش گوہا میں آم آپ میں پریورتن ہوتا ہے بچے سینہ فلانے کی اس پردہ میں ویست ہو گئے پرتیک یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ وہ سینے کو سب سے ادھک کیا کر سکتا ہے سب سے ادھک اندر لے فلا سکتا ہے کیوں نہ آپ بھی اس کریا کلاب کو ککشا میں اپنے سہفاتیوں کے ساتھ کریں اب یہاں پر ایک کریا کلاب دیا گیا ہے اس کو آپ سویم کریں یہی دیا گیا ہے آپ کو گہری سانس آپ اندر لیں اس کے بعد محسوس کریں اور اس کے بعد آپ جو پاتے ہیں اس کو آپ کو اس سارڑی میں بھرنا ہے اب ہم دیکھتے ہیں جی وہ میں سویم کر سن کس پرکار ہوتا ہے اب آپ یہاں پر کیا کریں آپ کے لئے ایک ایک ایگزامپل یہاں پر دیا گیا ہے اچھے سے سمجھانے کے لئے کہ ایک پتلی سیٹ تان کر کسی روڑ بینڈ کی سائیتہ سے باندھ دیجئے یہ آپ کا کیا دیا گیا ہے یہ آپ کا کریا کلاب ہی دیا گیا ہے کریا کلاب آپ کا یہاں سے سٹارٹ ہے تو آپ کیا کریں پلاسٹک کی ایک چوڑی محوالی ایک بوتل لیجئے اس کے پینڈے کو کٹ کر الگ کر دیجئے وائے کے آکار کی کانچ اتھوہ پلاسٹک کی ایک نلی لیجئے بوتل کے ڈھکن میں ایک ایسا چھدر کیجئے اب آپ اس طرح سے کچھ کرنا ہے دیکھئے یہاں پر اس نے کیا کیا یہاں پر اس نے نیچے ایک رابرٹ شیٹ لگا دی ہے یہاں پر گبارے پائپ وائے شیپ میں اور یہاں پر کیا ہیں گبارے ہیں جب اس نے کیا کہ اس کو کھینچا تو یہ کہ ان میں ہوا بھر گئی اور جب اس نے اس کو اندر دبائی ہے تو یہ کیا یہ سکڑ گئے تو اس سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں اس موڈل میں گبارے کی کس انگ کو پردرشت کرتے ہیں اس موڈل میں گبارے کی کس انگ کو پردرشت کرتے ہیں رابرٹ کی پرد کیسے پردرشت کرتی ہے اب آپ سوسن کی قریہ وادی کو سمجھنے سے سمرت گئے ہو گئے ہوں گے اب ہم دیکھتے ہیں ہم اچو وچن میں باہر کیا نکالتے ہیں تو یہاں پر آپ کی ریاکلاپ میں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کوئی پتلی سوچ پرکنلی لیجئے جس میں کورک لگا ہو اور یدی پرکنلی اپلبد نہ ہو تو آپ کانچ کی ایک چھڑ بھی لے سکتے ہیں بہتر جیون کے لئے سوسن یہاں پر پھر سے ایک اچھی بات کہی گئی ہے نیامیت پراغ گمیتا اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نیامیت پرمپراغ مت آپ سوسن ویائیم پرادائیم سے ہمارے فیفڑوں میں وائیو کو اندر لینے کی شمتہ کو بڑھاتا ہے اس پرکار ہمارے سریر کی کوسکاؤں کو زیادہ آکجن کی آپ پرتی ہوتی ہے جس کے فلسروب ادھک ارجہ اتپن ہوتی ہے اب ہم دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ کو کچھ کریاکلاپ کرنا ہے یا پلاسٹک کی بوتل لے سکتے ہیں پرکنلی میں آپ کیا کریں تھوڑا سا تاجہ بجھا ہوا چونہ ڈالیے پلاسٹک کی ایک اسٹرو نلی کو پرکنلی میں اس پرکار ڈالیے کہ وہ چونے کے پانی میں ڈوب جائے اب اسٹرو کے دورہ دھیرے چونے کو پانی میں فک ماریے اب کیا کر اسٹرو کے دورہ دھیرے دھیرے چونے کو پانی میں فک ماریے کیا چونے میں پانی میں کوئی پیورتن ہوتا ہے کیا آپ اسے ادھیان کے آدھار پر سمجھ سکتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہم جس وائیو کے انتہ سو سن اتوہ اچھ وچن کرتے ہیں وہاں گیسو کا مصرن ہوتی ہے جو ہم اندر لیتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے گیسو کا مصرن ہوتی ہے انتہ سو سن اور اچھ وچن وائیو میں اوکجن اور کاربن ڈائیوکسائیڈ کیا کرتی ہے اس کا پرتیسط یہاں پر دیا گیا ہے اب یہاں پر دیکھیں انتہ سو سن کے سمجھ اور اچھ وچن کے سمجھ انتہ سو سن کے سمجھ اکیس پرتیسط وائیو ہوتی ہے کاربن ڈائکسائیڈ ہوتی ہے اور 0.04% کاربن ڈائکسائیڈ ہوتی ہے جبکہ اچھوہ سن کے سمیں 16.04% اوکزین ہوتی ہے اور 4.04% کاربن ڈائکسائیڈ ہوتی ہے اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں یہاں پر دیا گیا ہے ہم یہ کیا اچھوہ چن کرتے ہیں ہم کیا اچھوہ چن کرتے ہیں کیا ہم کے بعد کاربن ڈائکسائیڈ کو اچھوہ چن کرتے ہیں یا پھر اتھوہ اس کے ساتھ گیسوں کے مشن کو بھی اچو وصیت کرتے ہیں آپ نے یہاں بھی دیکھا ہوگا کہ اگر آپ درپن کے آگے اچو وص کرتے چھوڑتے ہیں تو آپ کی موہ سطح کیا ہوتی ہے دھنڈلی دکھائی دیتی ہے یہاں نمی کیا کارن ہے جل کے یہ بندکن کہاں سے آتے ہیں انیا جنتوں میں سوسن اب ہم دیکھتے ہیں انیا جنتوں میں سوسن کس پرکار ہوتا ہے ہاتھی سیر گائے بکری میڈک چپکلی سرپ اور پکشی آدھی جنتوں میں وقش گوہاؤں میں منوشہ کی بھاتی فیفڑے ہوتے ہیں جیو سوسن کیسے کرتے ہیں کیا ان کے بھی منوشہ کے فیفڑے جیسے ہی سوسن انگ ہوتے ہیں آئیے پتہ لگائے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کیا یہ بھی اسی طرح سوسن کرتے ہیں بوجھو جاننا چاہتا ہے کیا کانکروچ تل چٹا جیسے ہم کہتے ہیں گھونگے مچلی کیچوے چیٹی اور مچھر بھی فیفڑے ہوتے ہیں مچھر کے بھی فیفڑے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کانکروچ کے سریر کے پاس اور وہ بھاگ میں چھوٹے چھوٹے چھدر ہوتے ہیں انیا کیٹو میں سریر میں بھی اس پرکار کے چھدر ہوتے ہیں یہ چیدر سوانس درندر کہلاتے ہیں کیٹو میں گیس کے وینیمائی کے لیے وائیو نلیوں کا جال بچھا ہوتا ہے جو سوانس پرانالی کا وہ کیا کرتا ہے واتک کہلاتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں سوانس پرانالی یا واتک کہتے ہیں اس کے آگے کہتے ہیں سوٹے چھوٹے چھدر ہوتے ہیں اور جنہابی میں یہاں پر دیکھتے ہیں سوانس پرانالیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے سوانس پرانالیا ایک گھری ہوئی ہے اب ہم دیکھتے ہیں سوانس پرنالی تنتر تو یہاں پر ہے سمرد وائیو کیا کرتی ہے سوانس رندروں سے سوانس نلو میں جا کر سریر کے اوتکوں میں وشرت ہوتی ہے اور سریر کے پرتیک کوشکاں میں پہنچی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے اسی پرکار کوشکاں سے کاربن ڈائیوکسائیڈ سوانس نلو میں آتی ہے اور سوانس رندروں سے باہر نکل جاتی ہے سوانس نلی اتوہ سوانس پرنالی کیول کیٹو میں ہی پائے جاتے ہیں سوانس نلی اور سوانس پرنالی کیول کیٹو میں ہی پائے جاتے ہیں جنتوں اور انیا سموہوں میں ایسی ویوستہ نہیں ہوتی ہے کیچوہ ککسا چھے کے ادھیائے نو میں آپ نے پڑھا تھا کہ کیچوے اپنی توجہ سے سوصن کرتے ہیں کیچوے کہاں سے سوصن کرتے ہیں اپنی توجہ سے کیچوے کی توجہ اس پرس کرنے پر آدر اور شلیشمی پرتیت ہوتی ہے اس میں سے گیسوں کا آوہ گمن آسانی سے ہو جاتا ہے یدھپی مینڈھک میں منوشے کی بھاتی فیفڑے ہوتے ہیں تتھا بھی وہ اپنے کیا کرتے ہیں توجہ سے بھی سوصن کرتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں آپ مینڈھک میں کیا ہوتے ہیں منوشے کی بھاتی کیا ہوتے ہیں فیفڑے ہوتے ہیں لیکن یہ اپنی توجہ سے بھی سوصن کر سکتے ہیں جو آدر اور شلیشمیہ ہوتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں جل میں سوصن کس پرکار ہوتا ہے کیا ہم جل میں سوصن کر سکتے ہیں تتھا جیوید رہ سکتے ہیں ایسے انیک جیو ہیں جو جل میں رہ سکتے ہیں اور وہ جل میں سوسن کر سکتے ہیں ہم تو نہیں رہ سکتے آپ کو پتا ہوگا ہم جل میں سوسن نہیں کر سکتے لیکن ایسے کہیں جیو ہیں جو جل میں سوسن کر سکتے ہیں آپ نے ککسا چھے میں پڑا تھا کہ مشلیوں میں کلوم یا گل پائے جاتے ہیں کیا پائے جاتے ہیں کلوم یا گل پائے جاتے ہیں کلوم جل میں گھلی اوکجن کا اپیوگ کرنے میں ان کی سائتہ کرتے ہیں کلوم توچا سے باہر کی اور نکالتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کلوم کیا ہوتے ہیں توچا سے باہر کی اور نکلے ہوتے ہیں بوجھوں نے دور درسن کارکرام میں دیکھا تھا کہ بھیل اور ڈالفن اکثر کیا کرتے ہیں اکثر پانی کی سطح پر اوپر آتی ہیں کبھی اوپر کی اور آتے ہیں سمیت تو وہ کیا کرتے ہیں فانی کی پہار بھی چھوڑتی ہیں وہ ایسا کیوں کرتی ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں وہ ایسا کیوں کرتی ہے یہاں پر ایک دیا گیا ہے مچھلی مچھلی میں یہ کیا ہے یہ مچھلی میں کلوم سوتے ہیں اور اب ہم آگے دیکھتے ہیں مچھلی میں سوسن انگ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کلوم کس پرکار سوسن میں سہائتہ کرتے ہیں کلوم میں رکت واہنیوں کی سنکھیا کیا ہوتی ہے ادھک ہوتی ہے رکت واہنیاں اس میں بہت زیادہ ہوتی ہیں وہ گیس ونیمے میں سہائتہ کرتی ہیں یہ کیا کرتی ہیں گیس بھی نیمائے میں ساہتہ کرتی ہیں کیا پادب بھی سوصن کرتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں انجیو کی بھاتی پادب بھی جیوید رہنے کے لئے سوصن کرتے ہیں انجیو کی بھاتی کیا کرتے ہیں پادب بھی جیوید رہنے کے لئے سوصن کرتے ہیں جیسا کی آپ کا اکسا چھے میں پڑ چکے ہیں یہ وائی سے اوکجن اندر لیتے ہیں اور کاربن ڈائوکسائیڈ کو نرمکت کرتے ہیں اسی کو سکھاؤں میں بھی آگزن کا اپیوگ انجیو کی بھاتی ہی گلوکوز کے کاربن ڈائوکسائیڈ اور جل میں وکھنڈن کے لیے اپیوگ کیا جاتا ہے اس میں بھی اور جیووں کی طرح اس میں بھی گلوکوز اور کاربن ڈائوکسائیڈ کے جل میں وکھنڈن کرنے کے لیے کیا جاتا ہے آگزن کا استعمال پادم میں پرتیک انگ وائیو سے سوطنطر روپ سے آگزن گرہن کر کے کاربن ڈائوکسائیڈ کو نرمکت کرتا ہے پادم میں پرتیک انگ کیا کرتا ہے وائیو سے سوطنطر روپ سے آگزن گرہن کر کے کاربن ڈائوکسائیڈ کو نرمکت کر سکتا ہے ادھیا ایک میں آپ نے پڑھا تھا کہ پادم کی پتیوں میں آگزن اور کاربن ڈائوکسائیڈ کے وینیمیک کے لیے سوکس میں چھدر ہوتے ہیں جو رندر کہلاتے ہیں آپ نے پڑھا ہوگا کہ پادم میں چھوٹے چھدر پائے جاتے ہیں جنہیں ہم رندر کہتے ہیں پادم کی انہیں سبی کوشکاؤں کی بھاتی ہی مول کوشکاؤں کو بھی اورجہ اتپن کرنے کے لیے آگزن کی آفشکتہ ہوتی ہے مول مردہ کنوں کے بیچ کے کھالی استانوں میں اپسٹیت وائیو سے کیا کرتی آگزن لیتے ہیں اب کیا کرتے ہیں مول کیا کرتے ہیں مردہ کے جو کنوں کے بیچ میں کھالی استان ہوتے ہیں ان میں اپسٹیت وائیو سے آگزن لیتے ہیں کیا آپ انمان لگا سکتے ہیں کہ یدی کسی گملے کے پودے میں بہت ادھک پانی ڈال دیا جائے تو کیا ہوگا اس ادھیائے میں آپ نے پڑھا کی سوشن ایک مہتپون جیوک پرکرم ہے سوی جیووں کو اپنی اتر جیویتا جیویت رہنے ہیتو آوشک اور جا کو پرابت کرنے کے لئے سوشن کرنے کی آوشکتہ ہوتی ہے اس چپٹر میں ہم نے یہی تو پڑھا تھا نا کہ جتنے بھی جیو ہوتے ہیں ان کو اپنی جیویتا نروا کرنے کے لئے کیا ہوتی ہے سوشن کرنے کی آوشکتہ ہوتی ہے اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں مول مردہ سے وائو آوشوشیت کرتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں اس طرح ان کے مول روم ہوتے ہیں اور یہاں سے یہ کیا کرتے ہیں مردہ کے کنوں کو آوشوشیت کرتے ہیں اور یہاں پر کیا ہے دیکھ سکتے ہیں وائو آوکاس ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مردہ کے کن یہاں پر آپ دیکھ ستنے مردہ کے کن ہے اور ان کے بیچ میں کیا ہے وائو ہے تو یہاں سے یہ کیا کرتے ہیں وائو کو گرہن کرتے ہیں تو اب یہاں پر آپ کا almost chapter complete ہو چکا ہے اور یہاں پر کچھ آپ کے پاس important topics دیے گئے ہیں وائوی اے سوشن آپ ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیں یہ کیا ہوتے ہیں وائوی اے سوشن کیا ہوتا ہے وائوی اے سوشن کیا ہوتا ہے سوشندر کیا ہوتا ہے اور کوسکی اے سوشن کیا ہوتا ہے ڈائیفرام کیا ہوتا ہے انالی یہ سبھی میں نے آپ کو چپٹر کے اندر بتا دیئے ہیں اگر آپ کو کوئی چیز آپ بھول گئے ہیں تو واپس سے وہ چپٹر آپ کیا کریں ریوائن کریں اور وہاں سے آپ دوبارہ سے ہر ایک چیز سمجھ لیں تو آپ کا ٹین چپٹر جی وہ میں سوچنیاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے کوئی بھی کوئی ریز ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اور یا پھر اگر آپ کو تو اس چپٹر کی کوئی سن آنسر چاہیے تو وہ بھی میں نے آپ کے لئے ویڈیو بنا رکھی ہے میں آپ کو لنک ڈسکریپسن میں دے دوں گا آپ وہاں پر جا کر اس چپٹر کی ایکسائز کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور آپ پرسنلی موڈن ماہسٹر جی کو انسٹرگرام اور فیس بک گروپ پر فالو کر سکتے ہیں میں نے لنک آپ کو ڈسکریپسن میں پروائیٹ کی ہے آپ وہاں پر جا کر موڈن ماہسٹر جی کو انسٹرگرام اور فیس بک گروپ پر فالو کیجئے اور وہاں پر آپ کو کوئی بھی اپکمنگ ویڈیوز ہیں یا پھر آپ کوئی بھی ویڈیوز جس چیز پر آپ کو ٹاپک چاہیے وہ آپ پرسنلی موڈن ماہسٹر جی کو بتا سکتے ہیں تو آپ جلدی سے جائیں اور موڈن ماہسٹر جی کو انسٹرگرام اور فیس بک گروپ پر فالو کیجئے وہاں پر آپ کو کوئی بھی اپکمنگ ویڈیو سے اس کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو وہاں پر مل جائے گی اور اگر ابھی تک آپ نے موڈن ماسٹر جی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے موڈن ماسٹر جی کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے تب تک کے لیے پڑھتے رہیں اور موڈن ماسٹر جی کا نام بھی روشن کریں